اچھا اوزبہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب کا یہ دوسرا جلسہ تھا جو آج ہوا ہے لگتا ایسے تھا کہ 21 اکتوبر کے بعد وہ آئیں گے اور اس کے بعد وہ پھر ایک پوری باقاعدہ اور یہی سننے میں بھی آتا تھا کہ وہ مہم چلائیں گے لیکن وہ بہت کم نکل رہے ہیں وہ کیا مریم بی 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 میں خالت تیسرا یہ چوتھا ان کا جلسہ ہے کیوں پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بھرپور جلسے نہیں کر رہی یا مہم نہیں چلا رہی وجہ کیا ہے بہت شکریہ آسمان نہیں دیکھی ایسا بلکل نہیں ہے ایک تو جہاں تک میاں صاحب کی بات ہے میاں صاحب ہمارے قائد ہیں اور اس وقت جہاں پر ضروری سمجھا جاتا ہے جہاں پر وہ ایک سینئر سیاستدان کی جو ہے اور ایک قائد کی حیثیت میں جو ہے وہ تمام ایکشن کرپین کو لیڈ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں نیچے ڈیوالف کی ہیں انہوں نے شیباز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ عبدہ صاحب جو ہے وہ اب جو ہماری کیمپین کو جو ہے میاں نواز صاحب کی سپر ویئین میں اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور میاں صاحب کا ہر وقت ہر جگہ جانا ضروری نہیں ہے ایک تو سیکیورٹی کنسرنز بھی ہیں موسم کی شردت بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ جو جو کام مریم نواز صاحبہ یا شیباز شریف صاحب یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کی کوئی کمی ہے کہیں پر بھی ان کی ایفورٹ میں کہ جہاں جس کو صرف میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اگر نہ ہو تو فل نہیں ہو سکتا سو اس لیے یہ ایک ہماری ہوموگ role کے طور کے اوپر یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور اس لیے شباز صاحب آپ کو آج جو ہے وہ نہور کے اندر ایکٹیوٹی کرتے ہیں میاں صاحب آج آپ کو مانجنز رہ میں نظر آئے کل شباز صاحب جو ہے وہ آپ کو کسی اور شہر میں نظر آئیں گے مریم بی بی جو ہے وہ کل آپ کو کسی اور شہر میں دکھیں گی تو اس لیے یہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ایک ہوموق کے ٹیم جو ہے ہوموق کے طور پر ہو رہی ہیں نظامی صاحب کی ایک دو باتوں کو میں ضرور ریسپونڈ کرنا چاہتی ہوں پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں تک انتخابی جو ہلکہ بندیوں ہیں تو انتخابی ہلکہ بندیوں میں پنجاب کے انتر جتنا نقصان ہمیں پجایا گیا ہے جس اور ہلکہ بندیوں کے اوپر جتنی ہماری کنسرنز تھے ہماری شکایات تھی وہ بھی اڈریس نہیں ہوئی آہ پچھلی دوہ بھی یہی ہوا تھا اور اس دوہ بھی یہی ہوا ہے لیکن ہم نے اس کو کوئی ایکسکیوز بنائے بغیر ہم اس کے لیے میں اس کے خلاف میدان میں اترے ہیں دوسری بات یہ کہنا کہ ہم نے صرف پنجاب کو فوکس کیا ہے قطعی طور پر ایسا نہیں ہے آہ میاں نواز شریف صاحب مانسیرہ سے الیکشن لڑے ہیں اور ہم نے پورا کے پی کے ایون سندھ کے اندر جو ہے وہ ہم نے ایک الیکشن الائنس کے تحت جو ہے اڈجسمنٹ کے تحت ہم ایمکیو ایم اور جی ڈی اے کے ساتھ الیکشن لڑے ہیں یہ ہماری سیریسنس ہے دوسرا بدوچستان کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ ہوم بک کمپلیٹ کر کے وہاں پر تمام تر نشستوں کے اوپر قومی ہو یا صوبائی ہو تمام کے اوپر کینڈیٹس جو ہیں وہ فیلڈ کیے گئے ہیں اس لیے یہ کہنا کہ ہم نے باقی صوبوں کو فوکس نہیں کیا ایسا نہیں ہے لیکن یہ بات درست ہے کہ ففٹی تھری پرسنٹ جو ہے وہ ہاؤس پنجاب ہے اور پنجاب میں جو ہے وہ جو اکسویت حاصل کرتا ہے اس کا وزیراعظم کل بلاول صاحب کا جلسہ تھا